اردو انٹرمیڈیئر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ تر سبق کا وقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ اس کے سنف کو سمجھ لیتی ہے اس سبق میں جو کردار بیان کیے گئے ہیں ان کا اندازہ بیان کیا ہے اور یہ سبق اردو کی اصناف نصری اصناف کے حوالے سے اس کا کیا نام اور کیا مقام ہے یہ سبق ایک تمثیلچا یا تمثیل نگاری ہے ایسا اندازہ تحریر جس میں غیر جاندار اور غیر زبیل اکول غیر زبیل اکول کا مطلب ہے ایسی اشیاء جن میں کوئی عقل نہ ہو یعنی غیر جاندار تو ایسا اندازہ تحریر جس میں غیر جاندار اور غیر زبیل اکول کو جاندار بنا کر پیش کیا جائے تمثیل یا تمثیل چا کہلاتا ہے اس میں موضوع پر براہ راست بحث کرنے کے بجائے اسے تخیلی اور تصوراتی کرداروں کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے یا آپ دوسرے الفاظ میں سمجھئے کہ انسانی اوصاف مثلاً صبر شکر توکل محنت پسندی حسد غرور جھوٹ ان کو انسان کا روپ دے کر جذبات اور احساسات کے ساتھ بیان کرنا تمثیل نگاری کہلاتا ہے اس کی عام مثال ہماری روزمرہ کی گفتگو سے یوں لی جا سکتی ہے کہ جب ایک انسان بہت زیادہ مشکت والا کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری حمد جواب دے گئی تو یہ انسانی صاف میں سے ایک حمد بھی ہے تو حمد ایسا نہیں ہے کہ وہ واقعتاً کسی طرح جواب دیتی ہے بلکہ جب ہم تھک جاتے ہیں تو ایک تمثیل کے انداز میں کہتے ہیں کہ اب میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے یا اب میری حمد جواب دے چکی ہے یعنی میں مزید کام نہیں کر سکتا میں مزید کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تو یہ انسانی اوساف ہیں جن کو انسان کا روپ دے کر ان کو ان کی تجسیم کر کے ان کو مجسم کر کے جذبات کا اور احساسات کا روپ دے کر ان سے گفتگو کروائی جاتی ہے تو ایسے ساز تحریر کو تمثیل چا کہتے ہیں اس سبق کا آغاز کرنے سے پہلے ایک اور بات ذہن نشینی کر لیجئے کہ اس سبق میں تقریباً آٹھ یا نو کردار بیان ہوئے ہیں اور وہ سارے کے سارے کردار انسان کے اوساف ہیں انسان کے اخلاق ہیں اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں اخلاق برے بھی ہوتے ہیں اچھے اخلاق کو اخلاق فضائل یا اخلاق فضیلہ کہا جاتا ہے اور برے اخلاق کو اخلاق رضائل یا اخلاق رضیلہ کہا جاتا ہے تو اس سبق میں انسان کے دونوں طرح کے اخلاق یعنی فضائل اخلاق اور رضائل اخلاق دونوں کا ذکر ہے کہ دونوں کا انسان کی زندگی میں کیا مقام ہے اگر ون لائنر یا مختصر الفاظ میں چند جملوں میں آپ سبق کا خلاصہ سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ لوگ جب آرام کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جب ہر طرف آرام کی حکومت آ جاتی ہے یعنی لوگ اپنی مدد آپ کرنا یا محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر زمانے کے اندر معاشرے کے اندر کس قسم کی تبدیلیاں آتی ہیں کس قسم کے بگار پیدا ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا اور اگر وہی لوگ اس بگار کے اندر رہتے ہوئے دوبارہ محنت کے ساتھ صبر ہمت توقل اور اعتماد کے ساتھ خود اعتمادی کے ساتھ اگر وہ دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں تو پھر اس بگار سے کیسی تبدیلیاں اور کیسے خوشحالیاں رونما ہوتی ہیں یہ اس سبق کا ون لائنر آئیے سبق کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب زمانے کا پیراہن گناہ سے پاک تھا ہر طرف خسروع آرام نیک صفت بادشاہ کی حکومت تھی اس کی ریایہ قدرتی گزاروں میں گلگشت کرتی تھی ہمیشہ سبق کا وقت اور بہار کا موسم رہتا تھا تھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمیں بہتے تھے غرض یہ کہ قدرت نے ہر طرح کا سامان عیش ان کے لئے تیار کر رکھا تھا ایک شخص کے پاس نعمتوں کی کسرت سے دوسرے کو رہن پہنچتا تھا سب کے سب خوشحال تھے اتفاقا لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں اور لوگ خود غرض ہونے لگے چنانچہ اس گلزار میں کبھی تو فریب کے جاسوس اور کبھی سینہ زوری کے شیطان آ کر گلگشت کرنے لگے پھر رفتہ رفتہ ان کی ذریعات یعنی غارت تاراج اور لوٹ مار آ کر یہاں ڈاکیں مارنے لگیں جب خود غرضی انتخا کو پہنچی تو رفتہ رفتہ اس باغ میں غرور خود پسندی اور حسد نے آ کر قیام کیا اور لوگوں کی فطرت کو یکسر بدل کر رکھ دیا چنانچہ پہلے تو لوگ اپنے حال پر خوش تھے اور اسی بے احتیاجی کو لوگ توانگری یعنی خوشحالی اور دولتمندی سے تعبیر کرتے تھے مگر اب خیال کرنے لگے کہ ہم خود کو جب ہی خوشحال سنگیں گے جبکہ ہمسایہ ہمارا غریب ہوگا اس بدلیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاس بزرگانہ لباس پہن کر آئے ان کے آنے سے خوشحالی کا خاتمہ ہو گیا طرح طرح کی حاجات نے لوگوں کو آن گھیرا سال کے چار موسم ہو گئے زمین بنجر ہو گئے وبا اور امراض غول کے غول بیماریوں کے لانے لگے سب اپنے کیے پر پچکائے اس تبدیلی کے پیش نظر تدبیر اور مشورہ دنیا سے کنارہ کش ہو گئے تھے البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا ان کی اصلاح کر دیا کرتے تھے چنانچہ آرام کہ یہ بندے بھی تدبیر اور مشورہ کے پاس گئے اور اپنی حالت ان سے کہیں تدبیر اور مشورہ ان سے خفا تو ہوئے مگر اس کے باوجود آرام کے بندوں کو اس بدحالی سے نجات دلانے کے لیے محنت پسند خیردمن کا پتہ بتایا محنت پسند خیردمن نے آرام کے بندوں کو دیکھ کر کہا لگایا اور خسرو آرام کو سخت خصوص کہا جو مشکل حالات میں اپنی ریایہ کو سنبھال نہ سکا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی ریایہ کو بھی برباد کیا چنانچہ محنت پسند خیردمن نے آرام کے بندوں کو سمجھایا بجھایا آرام کے بندے اسے اپنا سچا خیرخواہ ماننے لگے محنت پسند نے ہمت اور تحمل کو اس آرام کے بندوں کی جماعت پر افسر مقرر کر دیا چنانچہ یہ دونوں اس جماعت کو اپنے ساتھ جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے اور انہیں کانوں کو کھوڑنا تالابوں سے پانی سینچنا دریاؤں کا رخ پھیرنا جنگلوں کے جنگل کار ڈالنا وغیرہ سب کچھ سکھایا آرام کے بندے زمین پر پھیل گئے اور سخت محنت سے مذکورہ تمام کام انجام دینے لگے چنانچہ چند ہی دنوں میں عالم کا رنگ نکھر گیا زمین شہر دخات اور قسموں سے بھر گئی کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے دستر خان پھر سے سج گئے آرام کے بندوں کی جب کائی پلت گئی تو انہوں نے اسی محنت پسند خرد من کو اپنا سلطان تسلیم کر لیا لہٰذا یہ بستیاں یہ شہر یہ ملک اسی سلطان محنت پسند کے قائم کر دا ہیں محنت